ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے کوہتور پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر آپ کو ایک پتھر سے رونے کی آواز آئی ناظرین محترم اس سے پہلے کے ویڈیو آگے بڑھے پی ٹی این ڈاٹ کام سبسکرائب کر دیں ساتھ میں مجود گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تو اس پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تُو کیوں رو رہا ہے تو اس پتھر سے آواز آئی کہ مجھے قیامت کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت والے دن اللہ تعالی مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے ناظرین محترم اس پتھر کو یہ حدشہ اس وجہ سے ہوا ہوگا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جہنم کا ایندن انسان اور پتھر ہیں لہٰذا اس پتھر نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیں اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے پغمبر ہیں اور کوہ تور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام میرے حق میں سفارش کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں اللہ سے دعا کر کے تیری بکشش کروا دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر پہنچتے ہیں اللہ سے باتیں کرنے لگے ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بول گئے ناظرین محترم اب دیکھیں کہ اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائیں کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ تم اس پتھر کو بول گئے کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کی کہ اے میرے اللہ واقعہ ہی میں بول گیا ہوں آپ جلہ شانہ ہو سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بکش دیا اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داہل نہیں کیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے اور اس پتھر کو خوشحبری سنا دی اور پھر چلے گئے پھر کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر جانا تھا اسی راستے سے وہ جا رہے تھے کہ دیکھا وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے تو تجھ کو خوشحبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام بتا دیا تھا تم کو جہنم میں داہل نہیں کرے گا پھر اب رونے کی کیا بات ہے پتھر کہنے لگا اے موسیٰ اس وقت اللہ کے خوف سے رو رہا تھا اور اب اس کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی کیا مجھے اس کی محبت میں نہیں رونا چاہیے اللہ اکبر ناظرین محترم ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں کیا اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں سمائی ہے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا جانور اللہ سے ڈریں اور پتھروں میں اللہ کا حوف ہو اور انسان پھر بے حوف ہو کر زندگی گزارے کس قدر حیرانگی کی بات ہے ناظرین محترم آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے کتنے لوگ ہیں جو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑتے ایک جانور کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ چلاتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے جانوروں کی وہ آواز سن کر سویا ہی نہیں جاتا اور ہم جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ یوں ہی چلاتے ہوں گے نہیں یہ کبھی اللہ کے ڈر سے روتے ہیں اور کبھی ہمیں یہ شعور دلانے کے لیے روتے ہیں ہمیں بیدار کروانے کے لیے روتے ہیں کیونکہ جانوروں کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی اس وجہ سے ہم سونی کو انسونی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے ہمیں اور سب مسلمانوں کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو ناظرین محترم ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ناظرین ایٹین ڈاٹ کام کو سبسکرائب کریں ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکیں شکریہ اللہ حافظ